اسلام علیکم ناظرین کراچی میں سستے فوڈ اسٹالز پر شہریوں کا دھاوا کھلے عام لوٹ مار سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہو گئی آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں جیل چورنگی اور حسن اسکوائر پر سستے پھل بیچنے والوں کے اسٹالز پر دعویٰ بول دیا گیا مشتہیل افراد نے دھنڈے اٹھائے ہوئے تھے سستے فوڈ اسٹالز چلانے والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا لوگوں نے جیل چورنگی اور حسن اسکوائر پر سستے اسٹالز پر لوٹ مار کی گئی ہنگام آرائی کے دوران سامان لوٹنے کے ساتھ ٹینڈ بھی گرا دیا گیا اس دوران پھل فروڈ سرک پر بکھر گئے مشتہیل افراد نے اسٹالز پر دھنڈے برسائے اور سارا سامان سمیٹ کر باغ نکلے حملے کے بعد پھل سڑک پر بکھر گئے اور سٹینڈ بھی گرا دیا گیا البتہ یہ حملہ کرنے والے مشتہیل افراد شہری متاثرین ہیں یا مافیا یہ واضح نہ ہو سکا دوسرے جانب سستے اسٹالز چلانے والے حماد کا کہنا ہے کہ اس تبائی کے بیشے منافع خور مافیا کا ہاتھ ہے جو اپنے منافع کی لالش میں یہ برداش نہ کر سکے انہوں نے کہا کہ مشتہیل افراد نے رضا کاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا جو زخمی ہیں جبکہ اسٹالز پر فروڈ لینے آنے والوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا حماد کا کہنا تھا کہ پولیش نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا یاد رہے شینیوں کو زیادہ سہولت فرام کرنے کا بیڑا کراچی کے نو جوان حماد نے اٹھایا ہے ان کے اسٹالز پر دس روپے کی سبزی اور دس روپے کا فروڈ جبکہ سو روپے کی چکن ملتی ہے اور روٹی صرف پانچ روپے میں دی جاتی ہے عوام کو اسٹالز لگانے والوں میں شامل مصطفیہ حنیف نامی نوجوان نے بھی واقعہ پر افسوس کا اظہار کیا اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے دیکھتے رہیں ڈیلی نیا انفو